کریں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی بہت شکریہ جی جناب شہریار خان افریدی صاحب شکریہ ڈیپٹی سپیکر صاحب ڈیپٹی سپیکر صاحب اللہ کا احسان بابرکت مہینہ اور ایوان کے تمام ممبران پاکستان کی بنیاد اور پاکستان کے عوام کے وہ نمائندے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ ریاست کے حوالے سے وہ قوانین اور وہ تمام مسائل جس سے اس ملک عوام کا سامنا ہے اس کا تدارک کیا جائے اختر بیگل صاحب میرے بزرگ ہیں کوئلیشن پارٹنر ہیں ہمارے ان کے علاوہ پی ایم ایل این پاکستان پیپلز پارٹی جے ایو آئے اے این پی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پورے اہوان کے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کی ریپریزنٹیشن ہے آج میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم بھی چاہوں گا اور میں اپنے اپوزیشن اور پاکستانی تمام پاکستانی اس ایوان میں بیٹھنے والوں کی توجہ چاہوں گا یہ کیوں ایسی رید بن گئی ہے کہ ہر دفعہ جب بھی پاکستان میں کوئی واقعہ ہو تو محرومیہ اور محرومیوں کے حوالے سے ماضی کو نہ صرف بیان کیا جاتا ہے بلکہ ان ایوانوں سے ان جوانوں کو جو پاکستان کی بنیاد اور مستقبل ہیں ان میں کنفیوزن مایوسی بد اعتمادی اور نفاق بڑھتا ہے یہ کیوں ایوان میں بیٹھنے والے ماضی کی حکومتیں اور آج ہماری ذمہ داری ہے کیوں آج جب ابھی آج یوم تکبیر کے حوالے سے جب بات ہوئی چاہے وہ ذلفقار علی بٹو محروم شہید کے حوالے سے بات ہوئی چاہے وہ میانواز شریف کے حوالے سے بات ہوئی تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ای نے مل کر ڈیسٹ بجائے اپنی باری یا کسی کی باری کسی کی جب لیڈر کی تعریف ہو ابھی میری بہن وہاں سے چل کے آئیں پارلیمانی سیکرٹری فور لاو کو اپریشیٹ کیا یہ جو ہمہنگی ہے یہ جو اکہ ہے جو اتفاق ہے جو یونٹی ہے وہ ڈیشنل ایشوز کو ایڈریس کرتے وقت یا جا آج ہم اقتدار میں ہیں اس وقت اس کا احساس کیوں نہیں ہوتا میں کچھ ایر سے پہلے کی بات ہے میں ایک پاکستانی ہونے کے لاتے بات کر رہا ہوں کچھ ایر سے پہلے کی بات ہے جب تاہر دعوت شہید کی بات آئی تو پیپلز پارٹی کی کی لیڈرشپ کے پاس میں گئے اپنی ٹیم کے ساتھ اس وقت مجھے انٹیریر کی رسپونسیبیلیٹی تھی پی ایم ایل این کے کی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھا مجھے رانہ صلی اللہ صاحب سے یہ کر سب نے مشورے دیئے اور پھر میں کچھ عرصے بعد اب جب ان کی باتیں سنتا ہوں تو میں خود حیران ہوتا ہوں کہ اس وقت کے مشورے صحیح تھے یا آج کی ان کی سوچ صحیح ہے سوال یہ ہے کہ ایک چیز سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ چیز کیا ہے فیف جنریشن وار ہائیبریڈ وار جناب ڈیپنی سپیکر صاحب ایک گھر میں ایک ماہ کے تین یا دو بیٹے ہوتے ہیں اور وہ بیٹے اپنی ماں اور باپ پر جان قربان کرتے ہیں لیکن جیسی باہر سے کوئی تیسرا شخص ان کے گھر کے معاملات میں اس کی ماں کو اس کے بیٹے کو یا اس کی بیوی کو یا بیوی شوہر کو جب کانوں میں مسلسل ہیمر کرے کہ تمہاری ماں تمہارا باپ تو وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں وہ گھر بکر جاتے ہیں یہ پاکستان جس کو اللہ نے ناتداب نعمتوں سے نوازا ستائیسی رمضان ستاون اسلامی ممالک چاہے ہم کتنا مزاق کیوں نہ اڑا لیں اللہ بینیاز بات چاہے ابھی مولانا صاحب نے کہا نینن میں نام ستاون اسلامی ممالک پونے دو عرب مسلمانوں میں اللہ نے افواج پاکستان کو ہریمین اور شریفین کے لیے منتخب کیا مکہ اور تدینہ کے لیے اس سے بڑا احساس کونسا ہے پھر جب ایوان میں بیٹنے والے وہ تمام حکومتیں جن کے سربرہان کوئی بھی رہے ہوں جو بھی اس کرسی پہ بیٹھے رہے ہوں ان کے پاس جا کے اپنے مدعوہ اور اپنے مسائل تو لے کے گئے لیکن ملکی سلامتی ملکی اتحاد ملکی وہ تمام ترقوتوں کو جس کو دیوار سے لگایا گیا ان کی آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی آٹھ ماہ پہلے جب ظاہرین کی بات آئی تافتان مجھے بتایا گیا کہ پہلی حکومت ہے جس کا کوئی وزیر آیا میں کریڈٹ لینے نہیں آیا یہاں پہ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب اکتر منگل صاحب کے چھے نکاتی پوائنٹس آئے بلوچستان کے تمام کی سٹیک ہولڈرز آئے تو ایک چیز کو پرائیم انیسٹ اور اس حکومت نے پروموٹ کیا کہ بلوچستان کی کامیابی پاکستان کی بنیاد ہے اب سوال یہ ہے میں سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ وہ تمام قوتیں جو اقتدار میں رہیں ساؤت آف بلوچستان is the 30% آف پاکستان 2611 کلومیٹر کا بورڈر افغانستان کے ساتھ ہے 909 کلومیٹر کا بورڈر ایران کے ساتھ ہے 1000 کوسٹل لائن کلومیٹر ہے میرا سوال یہ ہے کہ ڈرگز یومن ٹرافیکنگ ظاہرین ان کو ٹارگٹ کرنا مذہب اور مسلک اور میری ملک کی سلامتی کو چیلنج کیا گیا وہ تمام حکومتیں جو صبحی اور وفاق میں بیٹھی تھی انہوں نے کیوں پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی بنیادوں کو اور پاکستان کے تمام اکائیوں کے باسیوں کو تحفظ دینے کا نہیں سوچا پھر سوال یہ ہے کہ وہ بھی ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں یہاں سے آپ کسی بھی صوبے جنوبی ازلا خیبر پختنخواہ چلے جائیں دھر چلے جائیں بلوچستان سندھ کے کسی انٹیریئر میں چلے جائیں ڈیپٹی سپیکر صاحب وہاں پہ سوچ کیا ہے وہاں پہ سوچ یہ ہے کہ جب وہاں پہ پانی نہیں ہوتا بجلی نہیں ہوتی گیس نہیں ہوتا دوائیاں نہیں ہوتی کوئی مسئلہ ہے وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام آباد ہمیں نہیں دے رہا اسلام آباد دے گا تم آپ کو دیں گے جب اسلام آباد وہاں سے جانا چاہ کے آن گراؤنڈ کچھ کرنا چاہتا ہے کہتا ہے یہ میری صوبائی خود مختاری ہے اس میں تمہارا کوئی کام نہیں ہے تو میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تو سب کا ہے جب کوئی شخص کسی بھی کونے میں آج نورت وزیرستان اور ساؤت وزیرستان کی بات ہو رہی ہے بلوچستان کی بات ہو رہی ہے محروم طبقات کی بات ہو رہی ہے چاہی کی بات ہو رہی ہے اسی طرح میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 53% میرے اردو سپیکنگ کراچی اور ہیدر آباد کے بیروکریسی میں تھے 53% آفیسرز جب بھٹو شہید مرہوم سے پہلے تو جب کوٹا سسٹم انٹریڈیوز ہوا اور پھر ایک شخص آیا جس نے لا قانونیت کا قانون کو چیلنج کیا اور پھر الطاف حسین کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے کراچی میں وہ یوت وہ سیولائز وہ ایڈوکیٹڈ کمیونٹی آج ان کے ہر گھر سے ایک نہ دو لاشے نکلی رہی ہیں اسی طرح میں سوال یہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ وہ پشتون اور وہ بلوچ اور وہ سندھی اور وہ پنجابی اور وہ گلگت بلکستانی اور وہ ازاد کشمیر تمام اکائیوں کے باسی جو اس ملک کے باسی ہیں پاکستان کے لیے ہر لیول پر قرمانیاں دی پشتون نے کبھی انٹی پاکستان سلوگن نہیں لگایا یہ نکیب اللہ محسود کو جب شہید کیا گیا تو مجھے اور مراد سعید کو پرائیم منسٹر صاحب اس وقت پرائیم منسٹر نہیں تھے ہمیں پریس یہاں پہ اسلام آباد میں بیجا گیا پریس کلپ کیا گئے نکیب اللہ محسود کی شہادت کی بات تھی میں نے وہاں پہ جب تقریر کی تو بڑی تعلیم بجی اینڈ میں جب میں نے کہا کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے اور پاکستان کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا مجھے کہا گیا کہ پاکستان کی بات نہ کرو اب دنیا کی تاریخ موجودہ کنٹیمپریری ہسٹری اٹھا لیں کہ ایک ملک کے اندر ایک ملک کے جھنڈے کو ایک ملک کے انسٹیٹیوشن کو ایک ملک کی عزت اور وقار کے معاملے میں جب بات کرو آپ کو رکا جائے ہم نے دل بڑا کیا چھپ رہے دوہزار اٹھارہ کی الیکشن آئے سٹینڈنگ کمیٹی کے میٹنگ میں یہ بات ہوئی علی وزیر میرا بھائی ہے محسن داور میرا بھائی ہے ان کو بٹھایا جب انٹیریئر میں ان کو بلایا کہ آپ کے کوئی مسئلے ہیں بلوک آئی ڈی کارڈ ایک لاکہ اکاسی ہزار کلیئر کیے پاسپورٹ تمام اداروں کو بٹھایا کہ ان کی جو جینئر مسائل ہیں وہ حل کریں ہم نے ان کے لیے ایک علی وزیر کے علاوہ ہم نے محسن داور دونوں کے لیے ہم نے وہ جس طرح الیکشن لڑا جاتا ہے نہیں لڑا ہم نے وہاں پہ یہ سوچ اپنائی کہ ان کو مینڈ سٹریم میں لے آئیں ہمارے ساتھ چلیں گے ملک کے ساتھ چلیں گے آج بھی مجھے عاد ہے کہ پرویس خٹک صاحب علی محمد خان اور میں دونوں بھائیوں کے پاس گئے پہلے دن اسمبلی کے مسلسل ان کو انگیج کیا اب سوال میں رہی ہے دیپٹی سپیکر صاحب کیونکہ میرے یوت کو ڈسٹریک کیا جا رہا ہے جب ٹی ایل پی آسیہ بی بی کا کیس تھا بینگلور سے اور نیو ڈیلی سے ایٹی فائف ٹویٹس پر منٹ آ رہے تھے پوری دنیا نے پاکستان پر نظری کی ہوئی ہیں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا پاکستان کو پولرائز کرنا اداروں کو آپس میں لڑانا افاج پاکستان کو ایسے پیش کرنا کہ یہ ولن اور لوگوں کو یہ احساس دلا کہ تم محروم ہو یہ کیا امریکہ نہیں ہے اس ملک کے اندر فیصلے کرنے ہیں کسی نے باہر سے آکے کرنے ہیں اس ایوان میں بیٹنے والے اپنی ذات کی تو بات کرتے ہیں جب پاکستان کی بات آئے تو وہ تقسیم در تقسیم ہوتے ہیں کس نے غفار خان وہ میرے بزرگ ہیں ولی خان میرے بزرگ ہیں باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ایڈ رہے ہیں اگر غداری کا یا کسی نے الزام لگایا حکومت آپ کی گزری کیوں آواز نہیں اٹھایا کہ آپ نے بزرگوں کو کیوں غدار ڈیکلیئر کیا اب سوال یہ ہے کہ میرا جو سوال ہے نکیب اللہ محسود کیلئے سارے جمع ہوئے نکیب اللہ محسود کا راو انوار کے ساتھ مسئلہ تھا ادھر سے بات چلی نو نکاتی ایجنڈا ان کا آیا نو نکاتی ایجنڈا وہی تھا جو تحریک انصاف کا تھا ڈرون کے حوالوں سے مائنس کے حوالے سے اسی طرح ناکوں پہ ساری چیزیں ان کی مان لی گئی پھر میں ان کو بار بار کہتا رہا اسی طرح تائر دعوڑ شہید کی میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں آج پاکستانیوں سے کہ جب لاش آئی تائر دعوڑ میرا تھا پاکستانی تھا مجھے یہ بتائیں کہ لاش میں نے لینی تھی مجھے وہاں پہ ان ڈی ایس سے کہا جاتا ہے کہ لاش ہم منظور پشتین کو دیں گے موسین دعوڑ آیا کہ میں نے ان سے نیگوسیشن کر رہی ہے میں نے کہا آپ میرے پارلیمان کے ممبر وہاں آپ نیگوسیشن کرو میں نے تو اس پر اعتماد کیا اس میں پاکستان فوج کو گالی دینے کیا سے آئی پاکستان کے جھنڈے کو پاؤ کے نیچے رکھنے کی بات کہاں سے آئی پھر بھی میں نے دل بڑا کیا کیونکہ پاکستان کو جوڑنا ہے توڑ سے بچانا ہے میں نے یاد تک کہا کہ منظور پشتین کا ماتہ بھی چومیں گے ہم جس طرح بی ایل اے پہاڑوں میں لوگ بیٹھے ہوئے اتیار رکھ کے آ رہے ہیں گلے لگایا جائے رہے ہیں صدرن کمانڈ بلوچستان میں ہم نے کہا کہ وہ لوگ جن کے ذینوں کو برین واش کیا گیا ہم ان کو گلے لگانا چاہتے ہیں لیکن جو قانون اور آئین اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد درتی ماں اس پر سب کچھ قربان ہے اگر میرا سگہ باپ ہو اور اس درتی ماں کو چیلنج کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سر کٹوا لیں گے لیکن اس درتی ماں پر آنچ نہیں آنے دیں گے یہ کیا بات ہوئی کہ اپنی دو 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 نکتوں کے لیے اپنی ذات کی ترویج کے لیے اپنی ماضی کی کتائیوں کو چھپانے کے لیے آپ اداروں پر نظام لگائیں آج میرا سوال یہ ہے کہ فاتح تو اندھروں سے نکل رہا ہے فرنٹیر کرائم ریگولیشن پچی سوائین چھبی سوائین ان کو امپاور کیا جا رہے ہیں ان کو حقوق دیے جا رہے ہیں ایک ٹری پرسنن فرم ڈیوزیبل پرول ان پر لگنے جا رہے ہیں اب یہ پچان میں عرب روپے آرڈری پرائیم منسٹر ریلیس کر چکے ہیں ایک بڑی لسٹ ہے جو میں آپ کو ابھی دینا چاہوں اور یہ پلیز ایوان کے سامنے رکھوں اور اس کو کیونکہ یہ سیفرون کی بھی منسٹری ہے جون تک فنڈ جو ہے یہ سیفرون کی ذمہ داری ہے فوٹا کے حوالے سے یہ فگرز این ایف سی ایوارڈ کے انتظار کیے بغیر ہی پچانویں عرب روپے کے فنڈز جاری کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے وزارت سیفرون اس سلسلے میں بھی تک ستر عرب روپے کے نارمل بجٹ کے علاوہ بیتالیس عرب کے خصوصی گرانٹ جاری کر چکی ہے اس سلسلے میں بجٹ کے مختص کیے جانے والی رقم میں سے چبیس عرب روپے فوری طور پر خیبر پختنخواہ حکومت کو ریلیس کر دیئے گئے ہیں جبکہ ایک اشاریہ آٹھ عرب روپے مزید ترقیاتی اخراجات کے طور پر عداد کیے جائیں گے میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو کام شروع ہو رہے ہیں آپ چیک پوسٹ پہ گئے ہیں چیک پوسٹ پاکستان کا عین انیس سو تریتر کا جس میں ظلفکار علی بٹو شہید مرہوم کا اور پیپلز پارٹی کا اور باقی تمام پارٹیوں کا بہت بڑا توفہ اس ملک کا اور کریڈٹ ہے ان کو اس میں کیا عین میں نہیں لکھا کہ جوڈیشنری کے خلاف اور افاج پاکستان کے خلاف آپ انٹی سٹیٹ یا کوئی سلوگن نہیں لگا سکتے سوال یہ ہے کہ جب اب نے آپ کے انگیج کیا پرائیم منسٹر آپ سے مل رہے ہیں ڈیفنس منسٹر مل رہے ہیں آپ کو سٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمن بنا دیا گیا اس کے باوجود آپ فوج کو جدر سے فوج گزرے آپ فوج کے بارے میں الفاظ ایسے کہو جس سے دشمن خوش ہوں اور آخر میں ایڈپٹی سپیکر صاحب دیکھیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جیسے تم نیت کرو گے میں ویسے فیصلے کروں گا اگر اس ایوان میں بیٹھنے والے کہاں گے آج وہ لوگ جو ان اقتداروں کا حصہ تھے کہاں گے وہ لوگ جن کی بادشاہت دنیا پہ تھی ایک خاص ان کی نسل در نسل بادشاہتی تھی کہاں گے یاد رکھئے دنیا کی نظریں اس ملک پر ہیں اور ہم اس چکر میں لگیں کہ انگلی ادھر کرو انگلی ادھر کرو اس نئے پاکستان میں چاہے وہ کسی مذہب کا پیروکار کیوں نہ ہو چاہے کسی علاقے کا کیوں نہ ہو چاہے کسی صوبے کا کیوں نہ ہو وہ پاکستانی اس کے جان و مال کا تحفظ اور ہم یقینی بنا رہے ہیں اور وہ لوگ جو اقتدار میں بیٹھے ماضی میں یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کو پریشرائز کرا کے ان کو ڈرائے جائے گا آپ جتنا پریشر ڈالو گے میں اس رب کی قسم کہ آپ کو ایسے مثال بنائیں گے جن نے پاکستان کا مال لٹا ہے جن نے پاکستانیوں کو پاکستانیوں کو رسوا کیا جنہوں نے میرے معاشرے میں مذہب اور مسلک کے نام پر اس ملک کو ڈیوائیڈ کیا جنہوں نے اپنی باتشاہت کے لیے اپنی اقتدار کے لیے اگلوں پر الزام لگایا خدا کے لیے خوف خدا ہونا چاہیے اس ملک کے لیے اب ہمیں سب پیکھونا ہے کیونکہ وہ تمام قوتیں جو پاکستان کی بنیادوں کی دشمن ہیں وہ موقع ڈونڈ رہی ہیں اور رہی بات ایران کی ایران ابھی پرائم منسٹر گئے میں سٹارٹ کروں گا سعودی سے سعودی عریمین شریفین کے لیے جو یہ کلمہ پڑتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب کچھ قربان کر دے گا عریمین شریفین پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گا نمبر دو ایران میرا مسائے ملک ہے میں میرے لیڈر کو طالبان خان کہا گیا میرے لیڈر کو کیا کچھ نہیں کہا میرے لیڈر کا یہ ایمان ہے کہ چاہے وہ یمن چاہے وہ سعودی چاہے وہ ایران چاہے وہ قطر چاہے وہ یو اے ای چاہے وہ سعودی کے بیج میں جو معاملات ہیں اللہ نے ایک ایسا لیڈر دے دیا کہ اب وہ معاملات کے لیے بریجنگ رول پلے کر رہے اور اس میں ترکی اور ملیشیا ساتھ انشاءاللہ اس کو ہم عملی جامع پینائیں گے آخر میں ڈیپٹی شپیکر صاحب بڑا عزت کا وقت گزرہ ہے آج وہ فوجی جو بورڈر پہ کھڑے جو پچیس تیس پینتیس ہزار تنخواہ لیتا ہے چھاتیس سامنے رکھ کے اس کی بیوی بچے ہیں وہ جان قربان کرتے ہیں اور ایوان میں بیٹھنے والے لوگ ان کی قربانیوں کے بجائے ایک ایسی سوچ اور فکر کو ترویج دیتے ہیں جس سے ان کی وہ ورساہ ان کی اولاد جو یتیم ہیں ان کی بیوائیں ان کی مائیں ان کے بزرگ جن کے اولاد اولادوں نے اس ملک کیلئے قربانی دیا ان کو کیا میسی دینا چاہ رہے ہیں افواج پاکستان کی عزت ہم سب پر ہے میں افواج پاکستان کا کیوں جب مجھے تکلیف ہو تو میں افواج پاکستان کے ہاں میں حاملہ ہوں اور اس وقت گلے لگا ہوں لیکن میں آج اس احواج سے کہنا چاہ رہا ہوں ہمیں دینے والا رب ہے فوج امریکہ یورپ دنیا اپوزیشن رولنگ پارٹی کسی کو کچھ نہیں دے سکتی آج اس احوان کو اگزمپلری یونٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جس طرح آپ نے پلواوا میں ایک ہوئے آج وقت کی ضرورت ہے باہر کی قوتیں آپ کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہیں چالیس سال سے آپ افغان ماجرین کو ہوسٹ کر رہے ہیں دنیا آپ کو پیسہ نہیں دے رہی اپنے جیب سے آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں آج دنیا کو کیوں باور نہیں کر آیا گیا آج کسی یورپ میں ایک باہر ملکی کشتی آتی ہے اس میں ماجرین یا پناگزین آتے ہیں ان کی پولیسیاں بدل جاتی ہیں اس ملک کا خاصہ دیکھیں ہاتھ کھلے کیے ہوئے ہیں افغان ماجرین آ رہے ہیں گلے لگایا جا رہے ہیں کیوں گلوبل لیول پر اس کو آئی لائٹ نہیں کیا گیا آج تمام دنیا کی نظر سیریل ماجرین ترکی کے لیے چلی گئی پاکستان کے ماجرین جو اندر ماجرین ہیں سولہ لاکھ لوگوں کو بینک کنگ پروسس میں لائے گیا ہے آج پاکستان کے اندر جو افغان ماجرین ہیں ان کو عزت دی گئی ہے وہ بھی تو پشتون ہیں جو زبان کے نام پہ جو مسلک کے نام پہ جو علاقے کے نام پہ جو صوبے کے نام پہ جو اپنی ذاتی مفاد کے نام پہ میرے اس ملک میں توڑ لانا چاہے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ سن لے اس پر یہ حکومت کمپرمائز ہی کرے گی پہلے اللہ پھر خاتم و نبین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر یہ درتی ماں اس درتی ماں کو جو بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا چاہے وہ باہر ہیں چاہے وہ اندر ہیں وہ آج غور سے سن لیں کہ آپ کسی ادارے پر الزام لگائیں گے اور وہ قانون آئین کے خلاف ہوگا تو آپ اگر کوئی پوزیٹیو اپروش رکھنا چاہتے ہو تھا آرمی چیف پورا پاکستان سن لے آرمی چیف نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ نیب کے پیچھے یا تمام تر خرابیوں کی جڑ فوج ہے اور زیادہ تر جرنیل جیلوں میں ہو تو پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ میں بھی تو کوئی اردگان بنے کیا آرمی آ کے لیجسلیشن کرے گی نیب کے حوالے سے آپ خود اپنا کام نہ کریں جب آپ کو تکلیف ہو تو کسی اور سے مدد مانگے اور جب ملک کی سلامتی کے علاوہ سیلاب آئے کوئی ناگانی آفت آئے ادار مفلوچ کر دیئے اپنے جیب بھرو تحریک چلا رہے ہو اور ملک کو رسوا کر رہے ہو وہ دن ختم ہے اب پاکستان میں قانون کی بالا دستی ہوگی قانون اور آئین پر اب کوئی کامرماز دی ہوگا انشاءاللہ بزداللہ پاکستان زندہ بات